مرکری میں ہوں شہباز قریشی اور آج آپ کے ساتھ کمرشل وائٹننگ کریم کی فارمولیشن شیئر کروں گا جو پاکستان میں استعمال ہوتی ہیں اچھا یہ ویڈاوٹ سٹیرائڈ اور مرکری ہے اور اس کا کوئی ہیم فل کیمیکل اس میں ہم نہیں یوز کر رہے بلکل ٹوٹل کمرشل فارمولیشن ہے اور ہماری اپنی یہ فارمولیشن ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے ایک کے جی کی آپ نے فارمولیشن لکھنی ہے اس کو تو پہلا فیز ہے سٹائل سٹیرائل الکول ہم ویکس لیں گے یہ ساٹھ گرام کاسمو ویکس ڈی تیس گرام سافٹ پیرافین ہم دو سو گرام سٹیریک ایسٹ لیں گے ساٹھ گرام ایجی ڈی ایس لیں گے ہم پندرہ گرام املجن بی ٹو ویکس لیں گے دس گرام گرام ای ٹوپی ام لیں گے بیس گرام اور میتھائل پیر بین لیں گے ڈی two point fiveely گرام اور ہمارا سیکنڈ فیز ہے اس میں ٹائٹینی ام لیں گے پندرہ گرام پیجی لیں گے تیس گرام ڈی ایلو ویرہ جوز لوز لیں گے چالیس گرام ٹی اے ہم لیں گے پانچ گرام دائی صوڈیم ڈی ٹی ام نی لینا ہے دو گرام اور پانی ہم لیں گے چار سو اٹھارہ گرام کلر اگر ڈالنا ہے اپنے تو وہ آپ اس میں کلر بھی ساتھ ہی ڈالیں گے اور تیسرا فیز ہے اس کے انگریڈینٹ لکھیں کوجی کیسٹ ڈائی پولمیٹیٹ ہم لیں گے تیس گرام آر بوٹین ہم نے لینا ہے پندرہ گرام ہم نے اس کی بیٹا فارم لینی آپ الفا فارم بھی لے سکتے ہیں دو طرح کے مارکٹ میں آتا ہے پاکستان میں وائٹامنی لینا ہے ہم نے دس گرام ایوو بینزون لینا ہے بیس گرام اور بنزو فینون 3 لینا ہے ہم نے پندرہ گرام اب یہ ہمارے تینوں فیز ہوگئے پہلا ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیز ون اور فیز ٹو کو ہم نے علیدہ علیدہ برطنوں میں ہم نے سیون ٹو ٹو ایٹی ڈگری تاک ان کو میلٹ کرنا ہیٹ اپ کرنا ہے اس کے بعد ان دونوں فیز کو آپس میں مکس کر دینا ہے مکسنگ کے دوران ہم نے ہیٹ بند کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر فیز ٹری کے تمام انگریڈینڈ ڈال کے اچھی طریقے سے مکسنگ کرنی ہے اور اس کو کوش کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی تھنڈا ہو جائے اور جب کریم کافی تھنڈی ہونے والی ہو یعنی تھک ہونے لگے تو آپ نے اس کے اندر فریگرنس بھی ڈال دینی ہے تو یہ آپ کی کمرشل فارمولیشن ہے وائٹننگ کی آپ اسے اپنا کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو پرابلم آئے کچھ بھی آپ کو اس میں مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ